ان کو چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ سنسار کا صدار کرتے ہیں سنسار کو کسی کا بگاڑ تو نہیں کرتے اس لیے میں سرکار کو یہ بینتی کر رہا ہوں بھی ان کو ایسے جھوٹے فساد میں فسا کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے جھوٹ ہے بالکل سچ نہیں ہے نمشکار دوستو میں نیدی سنگھ دفیکٹ ٹائی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں جانیں گے آخر کیا ہے دیرہ سچا سودا کا سچ سرکھیوں میں تو آپ نے کافی دیرہ کے بارے میں سنی ہوگی مگر جب بات آتی ہے ویکتیگت روپ سے کسی کے سامنے آنکھ کے گواہی دینے کی تو دیرہ سچا سودا کا کوئی بھی انوائی وہاں پر نہیں گیا اور نہ ہی اس نے یہ گواہی دی کہ دیرہ سچا سودا میں یہ سب باتیں غلط ہوتی تھیں پھر ایسا میڈیا نے کیوں دکھایا ایسے ہی شخص جو کی سالوں سے کیا اپنی جندگی پوری دے دی ہے دیرہ کو وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جانتے ہیں آخر جو ان کا پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ کس طریقے کا تھا اور دیرہ سچا سودا جاتے تھے کیا وہاں پر کچھ غلط ہوتا تھا یا نہیں کیا ہوتا تھا ان سے جانتے ہیں نمشکار سر نمشکار جی کیا نام ہے سر آپ کا آمی جی سن سر دیرہ سچا سودا سے کب سے جڑے ہو آپ میں 1964 جی جڑا ہوا ہوں سر 1964 سے آپ جڑے ہوئے اتنا لمبا سمیں آپ کو ہو گیا ہے کیا آپ نے دیرہ میں کسی طریقے سے کچھ غلط چیزیں دیکھیں کبھی بھی نہیں دیکھیں اور نہ ہی سنت یہ بولتے تھے بھی کوئی غلط کم کرو اگر کوئی غلط کم بولتا بھی تو مہارا جی بالکل روکتے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے بھی آپ کے لئے یہ ایسا نہیں چاہیے یہ تو اتنا پریم دکھاتے تھے بھی بس پریم ہی سکھاتے تھے ایک دوسرے کو پریم کرنا اور سنتوں کے دروار میں تو بس نام کی ہوتا ہے اور نام کی پریر نہ دیتے ہیں اور تو کچھ نہیں سر مگر جو گروہ جی پہ آروپ لگائے گئے ہیں پھر اس کے بارے میں کیا کہو گے گروہ جی پہ آروپ جو لگائے گئے ہیں یہ بالکل ناقابل ہے نہیں ہو سکتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھی مہارا جی جتنے ان پر دوش لگائے گئے ہیں وہ ان میں سے ایک بھی سچ ہوئے بالکل جھوٹ ہے اور ہم بھی جتنی دیر سے جڑے ہوئے ہیں اتنی دیر سے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کافی دیر سے ان کا بھی سوندھ ہم سے ہے پھر بھی ایسی بات نہیں ہے بھی کوئی مہارا جی نے ایسا گلت کام کیا ہو یا کسی کو پریر نہ دی ہو گروہ جی پہ سر وشواس جو ہے آپ کا کتنا وشواس ہے ہمارا تو اتنا وشواس ہے ہماری جندگی ہمارا دین اور ایمان سب کچھ ستگر ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی نہیں سنتوں کے بغیر ہمارا کیونکہ میری زندگی بھوڑ آیا ہے اور تبدیلی آئی ہے اس کا میں ان کو دین نہیں دے سکتا کبھی بھی کئی جنموں تک بھی ان کا دین نہیں دے سکتے اتنا مطلب ہے ان پر بشواس میرا سر گروہ جی نے سماج کے لیے کیا کیے سماج کے لیے انہوں نے جو کاریے کیے بہت سارے کاریے کیے لوگوں کو مطلب جو پران گھر تھے کوئی گریب آدمی ہے اس کے گھر نہیں ہے کچھا گھر ہے گھر بنا کے دیئے اور ہر وقت جتنے بھی ہر اور بغیرہ آئے جتنے بھی اس میں بھی مارا جی نے بہت بہت دور دور جا کر سنگت کو چھوڑ کے ان سے مدد کروائی اور آپ بھی ان کی کرتے رہے آپ خود جاتے رہے وہاں ایسی بات نہیں بھی سنگت کو بھیج دیا آپ نہیں گئے سب آپ نے کروائے کشمیر میں ہوا جا کہیں بھی ہوا کچھ بھی ہوا سب کام انہوں نے کروائے اور جو سخ دعا کا جو ہے پروگرام بو بھی مارا جی نے خود آپ کروایا سخ دعا بالوں کا جو یہ ہوتے ہیں خسرے بولتے ہیں ان کو ان کو بھی سخ دعا کا جو بچند روایا دوایا یا دالت سے دوایا جا کیسے بھی ان کو بھی انسانیت کا مطلب رول دوایا مارا جی نے بہت سارے کام جتنے میرے سے گھنے نہیں جا سکتے بھی جتنے انہوں نے اچھے کام کیا ہے سر ویشیہ بڑتی آج دیش میں ایک بہت بڑی سمجھ سے بن چکی ہے کیا گروہ جی نے ان کو مکہ دارہ سے جوڑنے کے لیے کچھ کیا ہے بے پروہ جی نے بہت کچھ کیا مکہ دارہ سے جوڑنے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے کئی شادیاں بھی ہوئی ہیں یہاں ان کی وہ بہت ساری لڑکیوں کو لیا کے ان کو پریر نہ دے کے اس کا سب کام کر کے مراجی نے کئی گھروں میں شادیاں ان کی کروائی اور اب وہ بلکل ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہیں سر ایک میڈیا کی سرکیوں میں ایک کوششن یہ بھی آئے تھا کہ گروہ جی نے ایک فورس کا نرمان کیا ہے جرہ جنتہ جاننا چاہتی ہے اس کا جواب آخر فورس کا نرمان کیوں کیا گیا گرین ایس ویل فیئر فورس کا نرمان یہ فورس کا جو کیا ہے نا جو مراجی نے ایک ایسی فورس بنائی ہے جو سب کا بھلا کرے سب کے کام آوے دکھ سکھ میں کہیں کوئی ایسی آفتہ آ جاتی ہے تو ہماری جو بیل فیئر فورس ہے وہ کام کرتی ہے اور کوئی فوج نہیں ہے یہ یہ تو فوج ایس لیے ہے کہ وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں سب کی سیوہ کے لیے سر آج جن سنکھیا بردی ہے جو کافی بڑھ چکی ہے اور اس کا مین ویزن یہی ہے کہ جب لڑکیاں آ جاتی ہیں پریوار میں جنم لے لیتی ہیں تو ماں باپ کو لگتا ہے کہ ونش کیسے چلے گا تو اس ونش چلانے کے لالچ میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیادہ جن سنکھیا بردی ہو جاتی ہیں تو کیا اس سمسیا کو گروہ جی نے پہچانا ہے اور کچھ کیا ہے اس کے لیے یہ بھی کیا ہے کئی شادیاں لڑکیوں کی کی ہیں جو ایسی لڑکیاں تھی جو اکیلی اکیلی لڑکیاں وہ اپنا بانس چلانے کے لیے اور لڑکوں کو شادی کروا کے لے کے گئی ہیں اپنے گھر وہ بھی بہت ثبوت ہیں سر برون ہتیاں آج بہت زیادہ پڑھ چکی کیا کیا ہے گروہ جی نے اس کے لیے اور کافی لڑکیاں آپ دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ بھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں جو ان کو شاہی بیٹیوں میں بے پروازی نے تبدیل کیا یہ شاہی بیٹیاں اپنی بیٹیاں بنا کے ان کو رکھا اور کئی سسنگوں میں بھی بے پروازی نے بولا اگر کوئی لڑکی کو مارنا چاہتا ہے یا اس کو تخلیف دینا چاہتا ہے تو ہمارے پاس چھوڑ دو ہم پالیں گے تو اتنا بے پروازی نے کیا جو بس کہا ہی نہیں جا سکتا سر آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا زیادہ کیا گروہ جی نے لوگوں کے لیے مگر اس کے بعد بھی گروہ جی پہ اتنے آروپ کیوں یہ آروپ تو پھر کیا پتا ہے کیسے لگے کیسے نہ لگے اس کا تو کوئی خبر نہیں آتی بیٹا کیا کہے سکتے ہیں بھی اروپ کیوں لگائے بیسے جب کوئی بھی کوئی بھی چیز آگے بڑھتی ہے تو اس پہ اروپ تے اروپ تو لگتا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑتا ہے پر بے پروازی پہ جس جو بھی اروپ لگے ہیں وہ سب جھوٹے لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں اور جھوٹے اروپ ہیں کوئی بھی سچ نہیں ہے اس میں ایک بھی سچ نہیں ہے سر کیا لگتا ہے آپ کو سماج کو گروہ جی کیا جرورت ہے سماج کو جرورت تو ہی دیکھو کتنا کام ٹھہر گیا میرے تک خیال ہے تین ساڑھے تین سال میں کتنا یہ ڈیڑھ لاکھ آدمی کو بے پروازی اس دھارہ میں پرویش کروا لیتے تھے ڈیڑھ لاکھ آدمی نام لے کر کے صدھار ہو جاتا نشوں سے کھڑا چھٹ جندہ اور اچھے کاموں میں لوگ لگ جاتے تو کتنا فرق پہ گیا تین سال میں تو بہت نقصان ہی ہویا اور کیا ہوا سر جو لڑکیوں کی آج حالت ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے نیوز میں رگتا جو خبریں آتی ہیں لڑکیوں پر اتیچار جو ہیں بڑھ چکے ہیں تو گروہ جی نے کیا ایک چاریتر نرمان اگر ہم نوجوانوں کا کر دیں تو یہ جو ریپ کیسز ہیں یہ کافی کم ہو سکتے ہیں تو گروہ جی نے کیا چاریتر نرمان کے لیے لوگوں کو کچھ کارے کیا ہے اپنے ستسنگ کے جریے برائیاں چھڑواتے ہیں بے پروازی نے بہت بہت ستسنگوں میں بہت بولتے رہے بہت جیبوں کو سمجھاتے رہے بیٹا ایسے نہیں ایسے چال چلنچ ہونا چاہیے بے پروازی نے ایک سپیچل سکول بھی کھولیا اس لیے بھی ان کا کریکٹر اچھا ہوئے اور اچھا پڑھ لے کے اگر ترقی کریں بچیاں ان کے کھیلوں کا پروند بھی کریا اور سارا کام انہوں نے بچیوں کے لیے ہی کریا سرکار سے کیا پل کرنا چاہو گیا سرکار سے کیا پل کرنا چاہو گیا سرکار سے یہ بینتی ہے بھی ویسے ان کو چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ سنسار کا صدھار کرتے ہیں سنت کو کسی کا بگاڑ تو نہیں کرتے اس لیے میں سرکار کو یہ بینتی کر رہا ہوں بھی ان کو ایسے جھوٹے فساد میں فسا کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے جھوٹ ہے بلکل سچ نہیں ہے سر کہتے ہیں کہ ایک سنت کی اولاد پرتوی پر جتنے بھی کیڑے مکوڑے سے لے کے ایک منوشیہ تک ہوتے ہیں تو ایک سچے سنت گروہ جی سچے سنت ہیں تو کیا انہوں نے آدی واسیوں کے لیے بھی مکھے دھارا میں ان کو لانے کے لیے کچھ کیا ہے بہت کچھ کیا انہوں نے آدی واسیوں کو جو بلکل ننگے پھر رہے تھے ان کو بے پروازی نے ایک ٹیم جہی ویل فیر فورس وڑا کو چھوڑ کے بہنوں کو بہنوں کے لیے بھائیوں کے بھائیوں کے لیے نوات لا کے ان کو اس دھارا میں اچھے لوگوں کی طرف ان کو موڑیا اور ان کی شادیاں بھی کرواتے رہے پہلے وہ شادی ان کی کئی بچے ہو جاتے اس کے بعد شادی ہوتی یہاں آ کر کے انہوں نے نئے شادی شروع کر کے پھر بچے اپنے رکھنے شروع کریا انہوں نے ایسے بہت لوگوں کے سو سو ایک سو ایک سنگ میں پڑھارے میں تو ایک ایک سو کی شادی انہوں نے کروائی ہے اور اب وہ کام کر رہے ہیں ان کی دریوں بھوننا شروع کیا ان کو کام دے دیا اور سلائی کا کام دے دیا جتنے کئی کام انہوں نے سکشہ دے کر اس کام میں لگا دیے پہلے وہ کچھا ماس کھاتے تھے برا حال کرتے تھے بیسے آج نہیں ہے وہ آج وہ صحیح چل رہے ہیں اور ان کے سکول بھی کھول دیا ہے سر کہنے میں چھوٹی بات لگتی ہے مگر جو پردوشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیا سچے سنت جو ہیں انہوں نے یہ بھی اس چیز کو بھی پہچانا ہے اور اس چیز کے بارے میں بھی کچھ کیا ہے ہاں اس کے بارے میں بہت کچھ کیا ہے پردوشن کے بارے میں بیورواجی بولتے ہیں بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پردوشن ہو گیا تو پھر زندگی کا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے بیورواج تو ہر ٹائم ہسنگ میں بھی یہی بولتے رہتے بھی بیٹا یہ پردوشن نہ کرو آپ بہت ساتھے ٹرنگ سے رہنے کی کوشش کرو جیسے بھی ہو سکتا ہے بس مالک کی بندگی کرو اور کچھ نہیں ہے بہت بہت دنیواز سر آپ کا جیسا کی آپ نے دیکھا یہ سن 1964 سے جڑنے کی باوجود انہوں نے ڈیرہ سچا سودا میں کچھ گلت نہیں دیکھا ایک آدمی گلت بول سکتا ہے دو گلت بول سکتے ہیں مگر چینل پر اتنے لوگوں کی گواہی ہونا کیا عام بات ہے جرہ خود سوچئے گا اور اپنی جو رائے ہے کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا بہت بہت دنیواز